موسیقی جبلکرسوت میں کڑا ہوں سنگور شاہ میران دے میں اور چطرال کا یہ ذرخیص خطہ ہے اور اگر میرے کپرے میں انتکا سکے تو میرے بیگرون میں زیتون کا ایک درخت ہے اور جس کا ذکر قرآن باپ کے بھی آیا ہے کہ وہ تینے وہ زیتونے ہمارے ساتھ سابقہ مناجر صاحب کڑے ہیں مناجر صاحب بہت شکریہ زیتون کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ زیتونے اصل میں تو ہم نے سنایا ہے کہ یورپ میں ہوتا ہے اسپین میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ترکی میں ہوتا ہے لیکن کسی طرح یہ چٹار میں بھی پہنچ چکا ہے کوئی چھ سات سال ہو گیا یہ چٹار میں بھی آیا ہے اس کا ایک در پودا ہمیں بھی ملا ہے ہم نے لگا دیا ہے یہ لیکن یہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس لئے اس کے کیا فوائد ہے اور اس کو کس کا پروسس کیا ہے اس کو تیل نکالنے کے لئے کہتا ہے کہ زیتون کا تیل بہت مفید ہے لیکن اس سے زیادہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں کہ زیتونے لیکن یہ ہمارے ہم بہت اچھا ہوتا ہے زیادہ اور ایک سال تھوڑا کم فصل ہوتا ہے اس کا پھل کم دیتا ہے دوسرے سال اس کا پھل بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم ایسی یہ گیز جاتے کی ضائع ہو جاتا ہے ابھی ابھی دیکھیں یہ پکا ہوا یہ مناجر صاحب آپ زمیداری بھی کرتے ہیں ریٹائیمنٹ کے بعد آپ یہ بتائے کہ جو چطرال کی زمین ہے یہ زیتون کی پسل کے لئے پودے کے لئے درخ کے لئے کیسا ہے یہ زمین یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کیسا بڑھ رہا ہے سالانہ بڑھ رہا ہے کیونکہ حساب سے یہ موزون جگہ ہے چطرال زیتون کے لئے بہت موزون مجھے لگ رہا ہے کہ بہت موزون ہے کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے سالانہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چطرال یہ موزون جگہ ہے تو مجھے صاحب زیتون کا تیل سب سے قیمتی ترین تیل ہے دنیا میں جا بدقسمتی سے آپ لوگ اس سے آپ یہ دیکھو نیچے گر رہے ضائع ہو رہے آپ اس سے فیدہ نہیں لے سکتے تو آپ کیا مطالبہ کر رہے گے سرکار سے کیا ہونا چاہیے آپ اس کی لئے پراسید مرشین کوئی مطلب تیل نکالنے کا کوئی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو فیدہ پونچے آپ سے ہاں سرکاری سر پرسی میں اگر کوئی نرسری لگا دے اس میں پھل زیادہ ہوں تو پھر اس کے ملے کوئی مطلب تیل نکالنے کا مشینری بھی آ جائے گی اب یہ کسی کے پاس ایک درخت میرے پاس ایک درخت ہے میرے پاس ایک درخت ہے اس کے لئے کیا مشینری لات سکتا ہوں کہ اس کا تیل نکال سکو لیکن یہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کا تیل نکالیں گے کیسے کیا کھایا جاتا ہے محکمہ زراعت ہے نا زراعت کا محکمہ کو چاہیے کہ وہ دیکھے تحقیق کرے کہیں کہ فصلوں پر بیماری آتی ہے اس کے کوئی تدارک ہونا چاہیے لیکن زرید ڈپارمنٹ جو ہے ایسا ہی ہے پتہ نہیں یہ یہ کبھی ہمارے پاس نہیں ہے میں بھی زمیندار چھوٹا بٹی زمینداری میں بھی کرتا ہوں لیکن ان کا طرف سے کوئی وہ نے ریسارچ ہے انہیں کوئی بیماری کا کوئی تدارک ہے اس کے مطالق میں کیا کہ سکتا ہوں جو تو خرابی آ جاتے ہیں کبھی کبھی فصلوں پر خرابی آ جاتے ہیں پھلوں پر خرابی آ جاتے ہیں پھل بھی خراب ہو جاتے ہیں ابھی ہمارے ہاں یہ نشپاتی کے درخت ہے وہ پھل دیئے لیکن پکنے تک وہ سارے گھر سڑ گیا سب ختم ہو گیا تو اس طرح ہو جاتے ہیں وہ زیادہ پیمانے میں نہیں جہاں پر چٹال میں زیادہ تر پھل ہیں وہاں شاید موسم اس کے لیے موضوع ہیں ہمارے ہاں کچھ مرتوب سا ہے موسم زیادہ گرمیوں میں زیادہ گرم ہو جاتا ہے شاید اس وجہ سے سے بھی فل خراب ہو جاتے ہوں کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور بھارش گرمیوں میں نہیں بلکل نہیں ہوتی شاید اسی وجہ سے بھی ہوتی ہے کیا کہ یہ کوئی پھل لگاتا ہے تو صرف امنے لیے لگاتا ہے لیکن پر چٹال میں وہ تیجراتی پائی مرنے پر پھل لگاتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے اسی طرح میرا یہاں نے بہت زیادہ انگور ہوتا ہے جو آکے کھاتا ہے ہم خود کھاتے ہیں کوئی بزار میں ہم نے کبھی نہیں بیشتے نہیں بیشتے دو فضل تھے خربانی ہے خربانی کا بھی اسی طرح حساب ہے ابھی پک جب پک کے آخر تک ہم نے درہ سے اتار کے کھا لیا دیکھیں دیکھیں ابھی بھی سوکے ہوئے درہ میں ہیں ابھی بھی ہیں تو اگر اگر یہ سال کے بہتر ہو جائے چٹال کی تو یہ فریش پروٹ ڈائی پروٹ اور یہ سبزی بروقت بڑی ملڈی تک پہنچ سکتی ہے پہنچ سکتی ہے بلکل لوگوں کو فیدہ بھی ہو سکتا ہے فیدہ بھی ہو سکتا ہے بلکل اگر سرپرستی سرکاری زہری ڈیپارٹمنٹ کی طرح سے سرپرستی ہو جائے جہاں جہاں زمینیں موضون ہیں اس کے لیے ایک یہ ہے کہ ہمارا یہاں پانی کی قلت ہے پانی بہت کام ہے بہت مشکل بس یہ پاوتے زیدہ رہتے ہیں پانی کی قلت ہے نیچے دریا بیری اور دوسرے یہ سنگور سے نیچے درمیان سے نیچے جو ہے پانی ہے لیکن ہمارے یہاں ابھی دیکھ رہے ہیں وہ سارے زمینیں پڑے ہوئے ہیں یہاں پانی کی قلت ہے یہ تھے جناب مناجر صاحب لال صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ہم اپنے لئے پودے لگاتے ہیں پل لگاتے ہیں مگر بدقسمتی سے مخکمہ ذرافت والے نے کبھی ہمارا نہیں پوچھا اور ان پہ جو بیماری آتی ہے ان کی تدار نہیں کیا دوسری باتی ہے کہ چترال کی سلکی خراب ہے اکثر یہ پل اور سبزیاں اور مطلب ہے کہ یہ جو پہ دوار ہے وہ گل سلک خراب ہو جاتے تو اگر سلکی بہتر ہو جائے اور وہ بڑی مرکی تک پہنچ جائے تو اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اب زیتون جو ہے چترال کا ان کا کہا کہ جو چترال کی زمین ہے یہ زیتون کیلئے بہترین قسم کا زمین ہے مناسب زمین ہے اور یہ چند سالوں میں یہ کامیاب ہو کر اس کا پسر بھی نکلا چکا ہے مگر اس کا جو پل ہے یہ زمین پہ گل سلکی خراب ہو جاتے ہیں مگر کما حق ہو ان لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی